تو کیسے ہیں آپ لوگ تو یار آج وقت ہے سٹوری ٹیلنگ آج آپ کو ہمیں ایک سٹوری سنائیں گے اور سٹوری ہے پسلی عید کی تو پسلی عید پہ بڑے شوق سے نا میں نے ایک جانور لیا حتیب ایک پہل لیا سا یہ چکا سا ہٹا کٹا موٹا سا حتیب ہم نے ایک جانور لے لیا اب سارے کزنز جمع ہو گئے ویٹ پہلے آپ کو کچھ کریکٹر سے ملوا دیتے ہیں تو اید سے ایک دن پہلے کی بات ہے کہ سارے کزنز آئے ہوئے تو ہم نے کسی گھمانی لے کے چلے ہیں تو خیر ہم اسے گھمانی لے کے چلے ہیں اب وہ بڑا ڈیل ڈال تھا اس کا ایسے گھرم 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 چل رہا ہے بیل لٹکی ہوئے اس کے گلے میں بیل ویجری کے ساتھ میں چھنے ہم نے وہ چھن چھن ہوتے ہیں پاؤں میں پنایا ہوئے چھن چھن کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو ہم بزار کے طرف گئے ہیں تو بزار میں شور پڑ گیا ہے شور پڑا تو وہ بیل ہمارے ہاتھوں سے نکلنے والا ہوتا تھا اب وہ مچھا لگا ہے اب یہاں پہ نا تھوڑا سا آگے کر کے ادھر ایک بندہ کھڑا ہوا تھا اس کے آدم پورا بوتنوں کا سکریٹ تھا اب وہ بھاگ پڑا کزن آگے پیچھے وہ شور مچا رہے ہیں اب بھائی ہم اس کو آوازیں لگا رہے ہیں بھائی ہڈ جا ہڈ جا اس سائٹ پہ نا ٹریفیک تھی ساری ہم آوازے لگا ہڈ جا ہڈ جا ہڈ جا وہ سنیں ہوا یہ ہے کہ بیل چلتا چلتا ہے تو اس کے پاس ہے اس کے در کے مارے گاتے کریٹ گیا یہ کریٹ گیا چھوٹ گیا ساری بہت دین تھر 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 کیچھے تو بھائی پھر پتہ لگا کہ بھائی وہ نہ بول سکتے تھے نہ وہ سن سکتے تھے تو بھائی میں پتہ لگا کہ وہ کہنا یہ چا رہے کہ میرا نقصان کرا دیا پیسے دونے تو خیر میں نے اسے پیسے دیتے بڑے بھائی جو ہیں سب سے بڑے بھائی انہوں نے رج کے غصہ کیا کہ میں منع کرے جا رہا ہوں تم لوگوں کو تمیز سے چلالو تمیز سے چلالو لیکن نہیں اب جوانی ہیں تو پھر شوق ہوتا ہے جانور ہو تو اسے کوئی بندہ ششکے سے گمائے پھر آئے پھر چلوٹ پڑی پھر جی ایک کزن نے وہ پیچھے وازل بوتل میں کنکر ڈال گر 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 کیا اور وہ بھگایا اس کو جانور اب وہ بھاگے ہم پیچھے پیچھے بھاگیں اس نے اتنی سپیڈ بکڑ لی اتنی سپیڈ بکڑ لی بھائی ایک وقت آیا ایک دم سے نا مطلب سے روکنے کے لیے جا سی کھینچی نا تو وہ سلپ وہ سلپ ہو کر یوں گیا پھرک کر کے نیچے اوہو بلکل ایسا ہی نیچے وہ گر گیا ٹھیک ہے پھرک کر کے گیا وہ نیچے اب وہ نیچے گیا ہماری جان پہ بن گئی بھائی کل عید ہے کہ خودانہ خواستہ کو چھوٹ لگ گئی تو اس کی جگہ ہم زیبہ ہو جائیں گے کل مطلب کیونکہ کربانی کی چیز میں ایسا کچھ بھی مسئلہ مسائلہ آجائے پھر کربانی دوتی نہیں یار بس نہ پوچھو کہ جب کھڑا ہوئے نا بڑی تل کو مطلب تسلی ہوئی کہ ٹھیک ہے درودہ دیکھا ٹانگ شام پہ کوئی چھوٹ چھوٹ نہیں ہی بلکل ٹھیک ہے اس کو لے کے ہم پھر آگئے گئے لیکن چل نہیں ختم ہوئی میرے کزنزو ہیں نا وہ مطلب جو اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کو بلکل یہ واقعہ یاد آجائے گے اگلے دن اب کربانی کا وقت آگیا ہے کسائی آنے والا ہے اس سے پہلے پھر چلوڑ گئی ان لوگوں کو اب یہ بھگا رہے ہیں بھگاتے بھگاتے ہوا کہا کہ میرے کزن ایسے رسی پکڑی بھی تھی اور وہ ایسے ایسے بھاگ رہا ہے کہ ادھر کھمبا تھا اس کو نہیں پاتا تھا وہ یوں لے کے بھاگ رسی پکڑی سیدھ آگیا اور یوں کھمبے میں ڈپ کرے گئے لگے بھائیں اس کو تو دن میں ستارے نظر آگئے